جے سری کرشنا جے حنمت لالکے ہنمان جی بھگوان شری رام کے انی نی اپاسک ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے انہوں نے بھکتی کا وردان بھگوان سے پرابت کیا ہے نات بھگت ات سکھدائی نی کرو پکرپا کر انپائی نی سن سرل پربو کا پیوانیر ایب مستف کہو بھوانی بھگوان رام نے ان کو وردان دے رکھا ہے یہ سر ویدت ہے تو بھگوان شری رام کی سیوہ میں ہنمان جی صدیب ہر کام میں تطپر رہتے ہیں اور پہلی بھی رہتے تھے جب ہر سیوہ میں تطپر رہتے ہیں تو سترگن ایبم جاؤں منت انگد اور بھرت جی کے من میں ایک دن کوتوحل اتپن ہوا اور کوتوحل اتپن ہو کر کے من میں نرنے کر لیا کہ سیوہ بانٹ لی جائے پراتے کال کی منگلا کی سیوہ بھرت جی کو دی گئی راج سنگار کی آرتی سترگن کو دی گئی ایبم سنگار کی آرتی کے پسچات اور مہراجہ انگد جو کو دی گئی اس پرکار سے پوری سیوہیں بانٹ لی ہنمان جی اپنے سیوہ میں چلے تو روک دیا کہ دیکھو یہ میرے سیوہیں بھگوان شری رام جی سے ہم نے پرستہ پاس کران لیا ہے ایک سیوہیں لگ کر کے بھگوان شری رام کے ان سوی لوگوں نے مل کر کے اور دسخط کران لیا ہے ہنمان جی کے بھگوان رام کا آدھے سے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب کوئی دوسری سیوہ ہے جیسی ایک سیوہ کے بعد دوسری سیوہ بات پوری سیوہیں بدل گئیں آٹھ پرکار کی سیوہیں بھگوان کی آسٹی آم سیوہ ہنمان جی کو کوئی چانس نہیں ملا تو بھگوان رام سے کہا پرہو مجھے کیا سیوہ ہے تو بھارت جن آسٹی وہ کہہ دیا کہ جب بھگوان شری رام کو جمائی آئے تو چھٹکی بجا دیا کرو ہنمان جی کہا ٹھیک ہے تطپر ہو کے بیٹھے رہے شام تک بھگوان کو جب جب جمائی آئیں چھٹکی بجا دی کوئی بات نہیں چلتی رہی جب سمپون سیوہیں سماپن کرنے کے پششاد بھوجن آدھی سیوہ کے پششاد پہلی بار ہنمان جی دور سے سب کو دیکھتے رہے انہیں یدی من میں چھے بھوراتا ہے لیکن بھگوان رام کے آدے سے بڑھ کے ان کی جیوہر میں کوئی دوسرا نہ ادیش تھا نہ ہوگا تو رام کی اگیا پا کر کے وہی لکھا ہوا ہے اس پر ایک پرستہ پتر پر اس لئے ہنمان جی کچھ کرنی پا رہے اب بھگوان نجی اپنے ککش میں جس کو ساکیت دھام کہتے ہیں اپنے نجی ککش میں ماتا جی کے ساتھ میں ماتا سیتہ جی کے ساتھ میں سین کرنے جانے لگے تو ہنمان جی پیچھے پیچھے چلے ماتا سیتہ نے روکا کہ ہنمان جی مہراج اب آپ اندر نہیں جا سکتے کہ ماتے بھگوان سری رام کو پتا نہیں کب جھمائی آئے تو آپ بھی تو ان کے ساتھ جا رہی ہیں تو میں بھی ساتھ کیوں نہیں جا سکتا ہوں تو ماتا سیتہ جی نے مسکرہ کے کہا کہ ہنمان جی تم بال بھرمچاری ہو آپ کو پتا نہیں ہے کہ دیکھو میری مانگ میں اور شندور لگا ہوا ہے میں بھگوان رام کے ساتھ جا سکتی ہوں آپ چھما کریں اور آپ بھار رہیں اندر شاکیت دھام میں ان کے نجی ککش میں نہیں جا سکتے ہنمان جی بھولے بھالے دنیا داری کا گیان نہیں یدپی لیکن سنساری کے گیان سے پرے رہتے ہیں اپنے پروہ کے چرنوں میں دھیان کرتے رہے رات بھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سندور ایک بندی سندور سے اندر جا سکتے ہیں تو بھگوان کے دھیان کرتے کرتے اور سب سے پہلے بنیا کی دھکان پر گئے وہاں جتنا بھی سندور تھا وہ سب لائیا اور گھی میں انہوں کو پوتار پورے شریر میں پوت کر کے بھگوان کی نیند کھلنے سے پہلے اور دربا جی پاکہ آ کر کے جے سری رام جے سری رام جے سری رام جے سری رام جپنے لگے بھگوان شری رام اپنی نت دنچریہ کے انسار ندرہ کا پریتیاک کر کے پرہو آدھے کے اسمن کر کے جب اپنا ککس کھول کے باہر آئے تو ہنمان جی دیکھے سندور میں پورے اور لپٹے ہوئے اور بیٹھے ہو مسکراریں جے سری رام جے سری رام جے سری رام جے سری رام بھگوان رام کو ہسی آگئی اور کہا ہنمان جی مہاراج یہ کونسی لیلہ آپ میں رچی ہے ہنمان جی بھولے بھل بھالے سباب سے کہا کہ بھگوان راتریوں کو میں آپ کے ککس میں آنا چاہتا تھا ماتا شری نے اپنی مانگ میں سندور دکھایا اور کہا کہ میری مانگ میں سندور ہے اس لیے میں پرہو کے ساتھ جا سکتی ہنسین ککس میں تو بھگوان جب ایک چھٹکی ور سندور ماتا جی کو آپ کے ساندھے میں لے جانے کا اور شعباد پردان کرتے ہیں تو پرہو آج سے میں نے اپنا پورا شریر ہی اور سندور میں بنا لیا ہے تاکہ آپ سے مجھے کوئی دور نہ کر سکے میں آپ کی سیوہ میں تت پر رہوں بھگوان سری رام کو مکتہ سی آئی خوبہ سے اور آج کر کے کہا ہنمان جی یہ روپ میں میں آپ کو بردام دیتا ہوں میری اچھل بھکتی آپ کے حردے میں رہے گی اسے ہمیں اہنمان جی پرشن ہو کے کہا کہ جس سندور کے کارن بھگوان سری رام نے مجھے پنہ بردان اچھل بھکتی کا دیا ہے تو میں سمست بھکتوں کو یہ بردام دیتا ہوں کہ جو مجھ پر سندور لگائیں گے سردھا سے میری پوجہ آدھی کریں گے بھگوان رام کا اسمن کرتے ہوئے کیونکہ خالی تم اہنمان جی پاس جائیں گے تو تم نہیں پہنچ پائیں گے رام جی پاس جائیں گے تو بھی نہیں جائیں گے رام دعارے تم رکھوارے ہوتنا اگیا بین پیسارے تو پہلے ہنمان جی کو نمن کرو اور ہنمان جی پہ پہنچنے سے پہلے بھگوان سری رام جی کا دھیان کرو منگلوار کے دن گھی میں اور سندور لگا کر ہنمان جی پر سندور چولا چڑھائیں اس کو کہتے ہیں چولا چڑھانا لڈو یا چورما کا بھوگ لگائیں اس سے ہنمان جی اتینت پرسند ہوتے ہیں اور ہنمان جی آپ کی سبھی منو کامناوں کو پون کرتے ہیں جی سری حنمت لال کی